الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد ہماری آج کی نشست میں ہم تاریخ امت مسلمہ کا مطالعہ کرتے ہیں جلد سانی اس کی ہے حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب حفظہ اللہ کی یہ شاہکار کتاب ہے چھے حصوں میں اور ہزار ہزار کے قریب اس کے صفات ہیں یہ بڑا ایک خزانہ ہے امت پہ جو کئی سو سال سے اردو زبان میں تاریخ اس تفصیل کے ساتھ لکھنا ایک قرض تھا اس کو حضرت نے عطا فرمایا الحمدللہ اللہ نے ان سے کام لیا دس سال کی ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ کتابیں لکھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہیں اور تحقیق پر ساتھ ہیں اور بہت مقبول ہیں اس لئے کہ حضرت مفتی تقریص مانی صاحب جیسے بزرگوں نے اس کی تقریز لکھی اس کو پسند فرمایا تو ہم یہاں پہنچی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل شام کے نزا کی کیا وجوہات ہوئیں ابھی معاملہ جو ہے جنگ جمل کا مکمل ہوا اس کے بعد جنگ سفین اہل شام سے مراد حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے جو لوگ ہیں جنگ جمل کے علمناک نتیجے حضرت علیہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تحریک کے خاتمے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صفائی نے اہل شام کی رائے پر کوئی اثر نہیں ڈالا وہاں غلط رنگ میں خبروں اور افواہوں کا زورہ رہا کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ سرکش لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال اور خود کچھ کرنے سے آجز ہیں کچھ لوگ اس سے بھی کہیں بڑھ کر یہ یقین کر چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث اور مجرموں کی پشت پناہ ہیں اور ان کی خلافت بھی اسی شر پسند گروہ کے بلبوت پر قائم ہیں اہل شام کے سامنے جھوٹی گواہی ہیں شام کی فضا کو اس قدر حیجان انگیز بنانے میں شر پسندوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے قسمیں کھا کر وہاں بے سروپا باتیں پھیلائیں وہاں بن تیمی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اہل شام کے سامنے جھوٹی گواہیاں دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہیں اسی چیز نے اہل شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیت ترک کرنے پر آمادہ کیا کیونکہ وہ یقین کر چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ ظالم ہے اور وہ قتل عثمان میں شریک تھے اور انہی نے قاتلوں کو پناہ دیئے کیونکہ وہ اس قتل میں مجرموں کے ساتھ تھے اگرچہ ان شبہات کے برقس حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک عادل اور با اختیار حکمران اور قتل عثمان سے بالکل بری تھے مگر پیش آمدہ حالات میں اہل شام کا غلط فہمی میں مقتلع ہو جانا کوئی عجیب نہ تھا جس کے تین بڑے عذباب تھے شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی علم ننگیزی نے ماحول میں جذباتی تلاتم پیدا کر دیا تھا لازمی بات ہے کہ ایسے میں بعض سنجیدہ حقائق نگاہوں سے بعض سنجیدہ حقائق نگاہوں سے اوجل ہو جاتے ہیں اور بعض شوہات یقین کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں دوسرا سبب جو بنا وہ یہ کہ اہل شام اس مقام سے بہت دور تھے جہاں فتنہ برپا ہوا تھا یعنی مدینہ موجودہ دور میں جبکہ ہر قسم کے ذرائع ابلاغ میسر ہے ذرائع ابلاغ میسر ہے اور مغرب میں بیٹھا شخص مشرق کے حالات براہ راست سکرین پر دیکھ لیتا ہے پھر بھی جائے واردات پر موجودگی اور عدم موجودگی کا معنی ہونے کا جو فرق ہے وہ بہرحال رہتا ہے تاکہ ایک ہی شہر کے کسی محلے میں پیش آنے والے کسی حادثے کو جس گہرائی سے اہل محلہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں دوسرے محلے والا اس سے قاسر ہوتا ہے پس مدینہ میں برپا ہونے والی شورش اور عراق میں ہونے والی کشتخون ایک کشتخون کی متعلق عراق میں ہونے والی کشتخون کے متعلق اہل شام کا کسی غلط فہمی میں پڑھنا قطعا بائید نہ تھا اور ایسا ہی ہوا تیسرا سبب شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ جمل سے فائدہ اٹھا کے شرپتسن اناثر نے شامی عوام میں اسبیت کو اُبھار دیا تھا اگرچہ وہاں موجود صحابہ کی نیک نیتی شبہ اور شخصِ بالتر تھی مگر عوام میں تاثب اُبھر آنے کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا عوام میں جذباتی پیدا ہو جاتی ہے صورتحال نے افہام و تفہین کا راستہ بند کر دیا اور جنگ ناغوزیر ہو گئی اہلِ شام کا موقف اہلِ شام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتلِ عثمان میں ملوث قاتلین نے عثمان کا یا تو ان کو اس میں ملوث سمجھتے تھے اہلِ شام حضرت علی کو یہاں ہونا چاہیے تھا قتلِ عثمان میں ملوث یا قاتلِ عثمان کا پشپناہ تصور کرنے کی وجہ سے ان سے بیعت کو مسترد کر چکے تھے جنہوں نے پہلے کی تھی وہ توڑ دی حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا انکار نہیں کرتے تھے مگر اس تحریک کے سربراہ کی حیثیت سے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خونِ عثمان سے برات ثابت کرنے کے لئے قاتلین نے عثمان کے گروہ سے قصاص لیں یا انہیں اہلِ شام کے حوالے کر دیں اس کے بغیر انہیں اہلِ شام کا اعتماد حاصل نہیں ہو سکی گا اور نئے ان کی خلافت منقب سمجھی جا سکے گی بلکہ ان کی حیثیت اس گروہ کے سربراہ کی رہے گی جس پر سابق خلیفہ کو شہید کرنے کا الزام ہے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ پہلے حصولِ اعتماد کی لازمی شرط جو کہ قصاصِ عثمان ہے اس کو پورا کیا جائے پھر ہمیں بیعت کی دعوت بھی جائے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملہ یہ فرماتے تھے میری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اس حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے معاملے پر ہے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں اہل شام کی خرشات بے بنیاد تھے اور معاملے کا حل یہی تھا کہ اہل شام ان سے بیعت کر کے خلافت کو مضبوط کرتے ان کی اجتہادی رائے پر غور کر کے مسئلے کی تنقیح اور تحقیق کا عمل مکمل کرتے اس کے بعد شرع قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام مسائل پر قابو پانا آسان ہو جاتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خلفہ راشبون کی ملتاسترین صفات کو گنواتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمائیہ خوبی بتائیتی کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي بیان فرمائی مطلب یہ کہ ان میں سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والے قضاء کے معاملات کو سمجھنے والے سب سے زیادہ یہ حضرت علی صحابہ میں سب سے اونچا مقام ان کا اس لحاظ سے فیصلے کرنے والے پسو اس قابل تھے کہ ان کے اجتہات کو قبول کیا جاتا یہ بجا کہ امام بن تیمی رحمت اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں اہل شام کی پسو پیش کو غلط قرار دیتے ہوئے تحریف فرمایا کہ بلکہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتلین عثمان پر قدرت ہوتی اور فرض کر لیا جائے کہ انہوں نے اس واجب کو چاہے کسی تعویل کی وجہ سے یا گناہ کرتے ہوئے ترک کیا ہوا تھا تب بھی یہ صورتحال مسلمانوں میں تفریق کا سبب نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ ہر حال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لینا بیعت ترک کرنے کے مقابلے میں دینی مسئلہت کے زیادہ مناسب مسلمانوں کے لئے زیادہ فائدہ مند اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اطاعت والا کام ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم سے صحیح سنت کے ساتھ مر گئے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تم سے تین باتیں چاہتا ہے ایک یہ کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ایک یہ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور آپس میں تفرقہ یعنی افتراق نہ کرو اور یہ کہ تم اپنے حکام کی خیر خواہی کرو صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان شخص پر لازم ہے کہ وہ حکام کی بات سنے اور اطاعت کرے چاہے خوشحالی ہو یا بدحالی خوشی ہو یا ناگواری اور چاہے اس پر دوسروں کو ترجیح دی جائے جب تک کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے جب گناہ کا حکم دیا ہے تو پھر نہ سننا چاہیے اور نہ اس کی بات ماننا چاہیے شبہات کی ازالے کیلئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیش کش بہر کیف جب اہل شام کی شبہات دور نہ ہوئے تو ان کے ازالے کی ممکنہ کوشش کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جام میں مسجد کوفہ کے ممبر پر اعلان کیا اے بنو امیہ جو چاہے مجھے حضرت عثمت اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا کر کے قسم لے لے کہ میں نے نہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے اور ناس میں شرکت کیا ہے تاہم بنو امیہ نے اس قسم پر بھی یقین نہ کیا شام میں بھی بہت سے بارسوخ صحابہ کرام غیر جانب دار تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حتیل امکان جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے کہ پاس بھیجا جو غیر جانب دار طبقے میں تھے اور شام اور عراق کے سرحدی علاقے قرقیسیہ میں رہائش پذیر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وفد نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے دل میں اچھی بات ڈالی کہ آپ معاوی رضی اللہ عنہ سے الگ ہو گئے میرے نزدیک آپ کا وہی مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا حضرت جریر نے جوابت فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا کہ میں وہاں کے لوگوں سے قتال کروں اور انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دوں یہ کلمہ کہہ کر ان کی جان و مال محفوظ ہو جائے گی اب میں کسی لا الہ الا اللہ کے قائل سے کہنے والے سے نہیں لڑوں گا حضرت جریر کا جواب حضرت سنکہ حضرت عشیز بن قیاس ربطاللہ بن عباس واپس آگئے کچھ دنوں بعد حضرت جلیل جریر بن عبداللہ فریقین کے مابین صلی اللہ کی باتشیت کرانے کی نیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے حضرت علی نے حضرت معاویہ کو بیعت کی دعوت دیتے ہوئے حضرت جریر کو اپنا صفیر بنا کر گھیجا مگر یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی کشیدگی بڑھانے والے لوگ کچھ لوگ اس دوران کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے اس نے کہا کہ امیر المومینین اگر مجھے شام بھیجتے تو میں معاویہ کے سامنے گنگ نہ ہوتا میں ان کے ہوش گنگ کر دیتا پھر حضرت جریر بن عبداللہ سے کہا کہ امیر المومینین میری بات مانے تو تم جیسے لوگوں کو اس وقت تک جیل میں قید رکھنا چاہیے جب تک یہ قضیہ حل نہیں ہو جاتا مطلب یہ کہ حضرت جریر پر عظام لگایا کہ تم نے کام ٹھیک نہیں کیا اشتر نقری جیسے لوگوں کی بدتمیزی سے ناراض ہو کر آخر ایک آر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ شام سے چلے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہو گئے اگرچہ ثابت نہیں کہ انہوں نے فریقین کی کسی جنگ میں حصہ لیا جنگ میں تو حصہ نہیں لیکن حضرت معاویہ کے ساتھ چلے گئے ظاہری بات ہے کہ ایسے بدتمیز لوگ اگر ہوں گے تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے وہ تو فتنے فتنے اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے سی پارج کچھ بزرگ اب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان غلط فہمیہ دور کرنے کے لیے کوشا تھے چونہاں آتے ہیں وہ مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ایک وفد کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گئے پوچھا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی ہم مرتبہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکل نہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ وہ مجھ سے افضل ہے اور خلافت کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے لیکن کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مظلومانہ حالت میں قتل کیے گئے تھے پس آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کہیں کہ وہ قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیں میں ان کا تابع دار بن جاؤں گا حضرت عبو مسلم خوضانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا وفد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود شرع دلائر اور زمینی حقائق کے پیش نظر یہ مطالبہ ہرگز قابل قبول نہیں تھا اس لئے معاملہ جو کا تو رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور شام کے دیگر صحابہ کرام اور تابعین کی نیک نیتی اور حسن کردار اور عالی صلیتوں میں کوئی شبہ نہیں تھا مگر شام سے آپ کے بھیجے ہوئے گورنر واپس کر دی گئے تھے مرکز خلافت کا وہاں کوئی اختیار نہیں رہا تھا اسی طرح اسلامی مملکت انتظامی طور پر دو لخت ہو گئی تھی دو ٹکڑے ہو گئی تھی اسی تمام سفارتی کوششیں رائے گا جانے کے بعد آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو شام کا قضی حل کرنے کے لیے ریاستی قوت استعمال کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے اختیار کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر کوئی حضرت عبو بکر صدیق کی بیعت توڑتا تو ہم اس سے لڑتے اور اگر کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی بیعت توڑتا تو ہم اس سے لڑتے علامہ ابن حضم ظاہری فرماتے ہیں رحمت اللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نو سے قتال اس وجہ سے نہ تھا کہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نو کی بیعت سے رک گئے تھے کیونکہ اس بات کی ان کے لیے کنجائش بھی تھی اس کی کنجائش حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسرے بیعت نہ کرنے والے حضرات کے لیے تھی مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال اس لیے تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کو نہیں احکام کو پوری سرزمین شام میں نافذ ہونے سے روک دیا تھا حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تجین کی تاعت واجب تھی پس حضرت محابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کے اس قضیے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ درست تھی شام پر فوج کشی کی تیاریہ اور افواج کی ترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں ایک لشکر ترتیب دیا جو جنگ جمل میں شامل لشکر سے بہت بڑا تھا کیونکہ بسرہ اور کوفہ کے علاوہ مدائن اور مصل کے قبائل بھی اب فوج میں شامل تھے حضرت احنب بن قیس رحمت اللہ علیہ نے جو جنگ جمل میں غیر جانب راجدار رہے تھے اس بار اپنے سپائیوں کے ساتھ ہمارکاب تھے قبیلہ نخع کا رئیس اشتر نخع شروع میں سفین میں جانے پر پسو پیش کر رہا تھا اور اپنے قبیلے کو بھی شک میں ڈال رہا تھا بعد میں وہ اپنے جتھے سمیت لشکر میں شامل ہو گیا اور حراول دستے کی کمان اسی کو دی رہی شام پر فوج کشی کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جنگ نہیں تھا بلکہ مملکت کو یقجا اور امت کو متحد کرنا تھا بڑی فوج جمع کرنے کا مطلب یہ نہ تھا کہ اہل شام کو ملیہ میٹ کر دی جائے بلکہ اس میں یہ حکمت ملحوس تھا کہ حریف پر جنگ سے پہلے ہی دباؤ پڑ جائے اور جنگ کے بغیر یا معمولی لڑائی سے معاملہ حل ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتحاد و اتفاق کے دائی تھے جیسا کہ آپ کے نائب حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی روانگی کے وقت جامعہ مزید کوفہ میں لوگوں سے خطاب کرتے وہ فرمایا کہ لوگوں اس مہم کے لئے نکل پڑو جو نکلے گا معمول رہے گا ہم اس بات کو آفیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں صلاح کرا دے اور ان کی محبت اور علفت کا رشتہ جوڑ دے یہ بہت بڑی طاقت ہوتی تو کبھی اگلا گھبرا کے صلاح کر لیتا تو وہ صلاح ہی کروانے کی نیت تھی کتنی بڑی لشکر ہو کہ جس کے روب سے وہ صلاح کی طرف بات چلی جائے اہلِ عراق اور اہلِ شام کے مزاج اور تربیت کا فرق عراقیوں کی افتاد تباہ ایک ہی دین و شریعت کے پیروکار ہونے کے باوجود عراقی اور شامی لشکروں میں شامل سپاہیوں عام افسران فوج اور قبائلی رؤوسہ کی کے مزاج اور افتاد طبیعت میں بڑا فرق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی کے پیروکار زیادہ تر وہ لوگ تھے جو عرب کے مشرقی علاقوں میں آباد تھے جن کے قبائل شروع سے آزاد تباہ اور خودمختار چلے آئے تھے اس پر مستضاد یہ ہے اس پر مزید یہ ہے کہ ایک طویل مدت تک ان پر ایرانی شہنشاہیت کا سایہ پڑھتا رہا تھا جو عقیدہ اور نظریہ سے لے کر سیاست اور تہذیب و تمدن تک میں انتشار تنوہ اور خودرائی کا شکار تھے اس سلطنت کے آخر چالیس پچاس سال نہایت افراد تفریقی حالت میں گزرے تھے اور حکمرانوں کی مسلسل تبدیلیوں بغاوتوں اور محلاتی سازشوں نے عوام کو اجتماعی نظم و ضبط سے آزاد رہنے کا عادی بنا دیا تھا وہ کسی حکم کے مطابق چلتے نہیں تھے قوانین کی پابندی نہیں کرتے تھے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں یہاں خصوصا کوفہ اور بسرہ میں مشقی عرب کے ایسے لوگ آ کر آباد ہوئے جن کے آبا وجدات کھلے بے لوگ ٹوک اور آزاد محول کے عادی چلے آ رہے تھے جن کوئی قانونی بالہ دستی اور پابندی اس کے قبول لیں کرتے تھے اگرچہ اسلامی عقیدہ اور نفاظ شریعت نے کوفہ اور بسرہ اور گرد و نوہ کو کفر اور شرک اور بد اخلاقی اور فہاشی سے تو پاک کر دیا تھا مگر یہاں کے قدیم باشندوں اور نئے آنے والے عربوں کی طبیعت میں بے باقی اور بہادری کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خود سری اسی طرح باقی تھی جس طرح وہ پہلے تھی اس کے ساتھ ساتھ کئی برسوں سے اس علاقے میں سبائی گروہ سرگرم تھا جس نے بعض لوگوں کو خفیہ طور پر بد اقیدہ بنا ڈالا تھا اور بہت سو کو حکومت کی اطاعت اور اقابر کے عدب و اعترام کے جذبات سے محروم کر دیا تھا ایسے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی شامل تھے ان کی موجودگی میں ہر وقت بد نظمی اور فتنہ انگیزی کا خطرہ سر پر تھا ایسے لوگوں کی وجہ سے لشکر کا کسی ایک راہ عمل پر اتفاق مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کی قیادت کر کے مقاصد کو حاصل کرنا بڑا مشکل کام تھا اہل شام دوسری طرف حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحد شام کا علاقہ صدیوں تک روم کی بادشاہت کے زیر انتظام رہا تھا جو اپنی اعتقادی اور عملی خرابیوں کے باوجود نظم و ضبط کے لحاظ سے ایک کامیاب سلطنت مانی جاتی تھی اسے فتح کرنے اور یہاں آباد ہونے والے مسلمان بھی زیادہ تر عرب کے مغرب اور شمالی قوائل سے تعلق رکھتے تھے جو شروع سے نسبتاً تہذیبی آفتہ اور منظم زندگی منظم زندگی گزارنے کے آدھی تھے پھر شام میں گزشتہ چوبیس پچیس سال سے بنو امیہ کا ایک ہی خاندان انتظام سمالے ہوئے تھا حضرت یزید بن ابی سفیان یہ حضرت معاویہ کے بھائی ہیں بیٹا تو یزید بعد ہوئے ہیں نا یہ یزید ان کے سگے بھائی بھی تھے بہت ہی نیک اور سید تھے صحابیوں میں کے بعد ان کے چھوٹے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہاں کے گورنر چلے آ رہے تھے انہیں یہاں حکومت اور سیاست کا بیس سالہ تجربہ تھا یہ تمہارے اغفاروک کے زمانے سے ذاتی طور پر وہ نہایت بااخلاق صاحب تدبیر اور معاملہ فہم انسان تھے بنو امیہ کی سیاسی اور عسکری خوبیوں کی انتہا ان پر ہوتی تھی بنو امیہ کے وہ لیڈر تھے آرمی کے پورے چیف آف آرمی اسٹاف آپ سمجھ دیے بلکہ ساری فیلڈ کے لوگوں کو حسن سلوک داد دہش اور انام و اکرام کے ذریعے خوش رکھتے تھے ان تمام وجود سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا لشکر اطاعت و فرما برداری اور نظم و ضبط کے بہترین سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے ایک بات مانتے تھے دونوں لشکروں میں نظم و ضبط کا فرق دونوں لشکروں میں نظم و ضبط کی کیفیت کا بھی واضح فرق تھا جس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے کوفہ میں کوفہ میں لشکر تیار کرتے وقت آخری تنبی کرنے کے لئے اپنا سفیر شام بھیجا جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو خبردار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو لشکر کشی کی تیاری کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے نماز کے بعد مزدر میں بچ میں عام کو یہ حالات بتائے کہ ان سے رائے مانگی سب نے سر جھکالی صرف ایک امیر نے کہا کہ جو آپ کی رائے وہی ہماری رائے آپ حکم دیں ہمارا کام اطاعت کرنا ہے سارے لوگ خاموش عدب سے سن رہے ہیں یہ سن کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے بھی لشکر تیار کرنے کا حکم دیا صفیر یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس لوٹ آیا انہوں نے بھی نماز کے بعد مزدر میں لوگوں سے خطاب کیا اور اہلے شام کی جنگی تیاریوں کی اطلاع دے کر رائے مانگی یہ سنتے ہر شخص چلانے لگا یا امیر ایسا کریں اے امیر امیر ویسا کریں شورو غلق کی وجہ سے کسی ایک بھی واسمہ میں نے جاری تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ دیکھ کر انہا لیلہ وانہا راجعون پڑتے ہوئے ممبر سے نیچے اتر گئے تو یعنی اتنی بید نظمی دریافرہ سے سفین تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سلام مشورہ کے بعد خود لشکر کی قیادت کا فیصلہ کی اور کوفہ میں حضرت علی مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں خود نائب بنا کر شمائل مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے تقریبا سات سو میل یعنی گیارہ سو ستائیس کلومیٹر تے کر کے دریافرات کے کنارے پہنچ گئے جو شام کی سرحض سمجھا جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے لشکر اور سامان رس سمیت رقنا کے مقام پر یا رقا کے لیے رقا ہونا چاہیے گولتا کا نکتہ رقا کے مقام پر دریافرہ عبور کیا اور زہجہ چھتیس ہجری کے ابتدائی دنوں میں لشکر کے ساتھ دریافرات کے پار سفین پہنچ گئے شامی لشکر پہلے سے وہاں خیمزن تھا حالات کی گردش اور اپنے اپنے موقف اور غیر متزلزل یقین نے عالم اسلام کے ان دونوں بڑے رہنماؤں کو مسلح افواج کے ساتھ جنگ میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا تھا ایک نقطہ یہاں لکھتے ہیں کہ روافظ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا لیڈر ثابت کرنے کے لیے ایسے متعدد افوائیں اڑا رکھی تھی جو جاندی روایت کی شکل میں تاریخ میں بھی شامل ہیں جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سبائیوں نے خلیفہ بنایا تھا صحابہ کی اکثریت تو ان سے الگ تھی سبائی ہی ان کے اردگرد غالب تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی لشکروں میں بھی انہی کی اکثریت تھی اور شام پر انہی میں شام پر حملہ بھی انہی کے کہنے پر ہوا تھا ادھر مروانی حضرات کیونکہ روافظ کے ہر ایسی روایت کو این ایمان سمجھتے ہیں جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پہلو کمزور ہوت نظر آئے پس وہ انہی روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں سبائیوں کی اکثریت تھی وہی شام پر حملہ آور ہوئے صفین میں بھی اکثر سبائی ہی قتل ہوئے اور اہل شام نے بجا طور پر ان کو قتل کیا مروانی افکار سے متاثر بعض جدید محققین اہل سنت کو راضی رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی صحابت تو بس سبائیوں کو کنٹرول کرنے ساتھ سا شام چلے گئے تھے یہ رائے کس قدر بے وزن ہے اس پر ہم آخر میں باب ازالہ شبہات میں مفصل کلام کریں گے یہاں اتنا جان لینا کافی ہے کہ اہل سنت کا مذہب ضعیف تاریقی روایات پر نہیں سنت نبویہ پر قائم ہے سنت متہارہ بتاتی ہے کہ جنگ میں دونوں طرف اکثریت صالحین کی تھی اور اس کی روایت اسی کہیں ان احادیث کی بنا پر اہل سنت کا اجمع ہے کہ صفین میں فریقین صالحین اور نیک نیت تھے اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صفین کے مقتولین کے بارے میں فرمایا کہ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ ہمارے مقتولین بھی اور ان کے مقتولین بھی جنتی ہیں اگر مروانیوں کے ہم خیال جدید محققین کا یہ خیال درست ہوتا کہ شام پر حملہ سبائیوں نے کیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرماتے کہ قتلانا فی جہنم وقتلاہم فی الجنہ ہمارے مقتولین جہنم میں اور ان کے مقتولین جنتی شرپسند اور منافقین کے وجود سے انکار نہیں وہ تو غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جاتے تھے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مہم پر وہی لے جا رہے ہیں جنگ سفین میں وہ تھے صحیح مگر اتنے قلیل کے فرامین نبویہ میں انہیں مستثنہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی جنگ سفین سفین کے میدان میں دونوں لشکر دو ماہ سے زائد مدد تک آمنے سامنے پڑا اور ڈالے رہے باقیدہ جنگ سے قبل دونوں لشکروں کے درمیان جھڑکیں بھی ہوئیں اور فریقین کے نامور جنرلوں کے مابین ایکہ ایکی یعنی جو ون ٹو ون ڈوئل ہوتا ہے اس طرح کا مقابلے بھی منقول ہیں تہم یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روایت نگاروں نے نقل میں جا بجا مبالغہ آمیزی سے کام دیا ہے پانی کی پابندی یا بندش کی حقیقت اس کی ایک مثال وہ روایت ہے جن میں منقول ہے کہ معاوی رضی اللہ تعالیٰ نور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نور کے لشکر کے لیے پانی بند کرا دیا تھا اور عراقی لشکر کو خاص تگو دو اور کشتو خون کے بعد پانی تک رسائی ہوئی جبکہ صحیح روایت کے مطابق اس واقعے کی حقیقت اتنی تھی کہ فریقین نے پانی کی کسی قریبی نہر کو اپنے اپنے سپاہیوں کے لیے خاص کرنے کی کوشش کی تھی مگر اسہ زیادہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ وہاں کوئی بڑی جھڑپ نہیں ہوئی بلکہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نور کے فوجی اس جگہ پہلے پہنچ گئے تھے اس لیے وہ اپنا حق دیتا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نور کے نمائز دینے جگہ دینے کا مطالبہ کیا حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نور وہ اشحس ابن قیس تھے انہوں نے آواز لگائی کہ معاویہ اللہ سے دریں امت کی حق میں اللہ سے دریں سوچے اگر آپ نے عراقیوں کو قتل کر دیا تو ان کی اولاد کا کفیر کون ہوگا بالفرز ہم نے آپ سب کو قتل کر دیا تو آپ کے اہل و عیال کا سہارہ کون ہوگا اللہ فرماتے کہ اگر مومنوں میں دو جماعتیں آپ اس میں لڑ پڑے تو ان میں صلاح کرا دو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے بولے ہمارے لیے پانی کا راستہ چھوڑ دیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو العاور سے کہا کہ ہمارے بھائیوں کے لیے پانی کا راستہ خالی چھوڑ دیا معلوم ہوا کہ پانی لینے کے لیے جگہ کے استحقاق پر اختلاف ہوا تھا مگر تلوار چلنے کی نوبت نہیں آئی صفین کے واقعے میں ضعیف اور قذاب راویوں نے ایسے واقعات بکسرت درج کی ہیں جن میں مبارغہ آ رہی اور تعصب کا پہلو جھلتا ہے بعض روایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایسے سخت گیر آمیر کے روپ میں پیش کرتے ہیں جو فریق مخالف کو بے ایمان تصور کرتے ہیں ہر قیمت پر جنگ چاہتے ہیں بعض روایات حضرت معاویہ کو ایسے فسادی کے طور پر سامنے لائیں جو منافقت کے طور پر مسلمان بن کر مسلمانوں کے پھول ڈاننے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی روایات سب یقیناً قابل ایک ترک ہے میدان جنگ میں مسالحت کی کوشش مطبع روایات سے یہ حقیقت ثابت ہے کہ جنگ جمل کی طرح جنگ سفین کے وقت بھی مسالحت کی کوشش دونوں جانب سے ہوتی رہی اور مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ابن دیزیل ایسا کچھ لگتا ہے کہ سلس سے روایت نقل کرتے ہوئے بتایا کہ جنگ سفین کے میدان میں عراق اور شام کے لشکروں میں شامل قررہ حضرات نے قاری کی جمع جن کے تعداد تیس ہزار تھی اپنا الگ قیم لگا رکھا تھا ان میں حضرت عبیدہ سلمانی حضرت القمہ بن قیس عبداللہ بن عطمہ بن مسعود اور حضرت عامر بن عبدالقیس رحمہ اللہ علیہ مجمعین جیسے حضرات شامل تھے ان قررہ حضرات نے ان قررہ حضرات نے فریقین کے مابین سفارتکاری کا کام اپنے ذمہ لے لیا ہے اس ذمہ میں وہ فریقین کے درمیان حضرت فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے اس سفارتکاری کے دوران حضرت معاوی رضی اللہ نے کہلوائے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ کے خون کا بدلہ لینے نکلا ہوں حضرت علی نے جواب میں کہلوائے کہ میرا اس خون میں کوئی حصہ نہیں حضرت معاویہ اسرار کرتے رہے کہ حضرت علی اس دعویے میں سچائی کا ثبوت دینے کے لیے قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دے حضرت علی دعوت دیتا رہے کہ مہاجرین اور انسار میں جب میری بیعت کر لی ہے تو اہل شام کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے حضرت معاویہ کہلواتے کہ مہاجرین اور انسار تو ہمارے ساتھ بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اب تک بیعت نہیں ہوئے غرض یہ گفت و شنیر قرآن حضرات کی وساطت سے جاری رہی دوسرا کام قرآن نے یہ کیا کہ جب بھی لوگ دونوں میں جھڑک شروع ہونے کا محول بنتا تو یہ فوراں بیج میں آ جاتے اور فریقات کو سمجھا بجا کر واپس بھیج دیتے زلحجہ کے آخر آغاز سے سفر تک دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے اور دو مہینوں میں پچاسی بار لوگ افراد تفریق عالم میں ایک دوسرے کی طرف لپکے مگر ہر بار قرآن کی اس جماعت نے جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اصحاب بھی تھے اور حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ کے پیروکار بھی تھے بچ بچاؤ کرا دیا جنگ کا آغاز سلح کی ان تمام کوشیوں کے ناکامی کے بعد آخرکار منگل سات سفر سنتیس ہجری میں دونوں لشکروں میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں بھی اپنے صف بستہ فوج کو یہی حکم تھا کہ وہ حملے میں پہل نہ کریں آپ جنگ کی ہر مدویڑ سے پہلے افواج کو یہ خطبہ دیتے کہ اس وقت تک جنگ میں ہرگز نہ کرو جب تک حریف پہل نہ کرے اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ تم حق پر ہو اور تمہاری طرف سے جنگ کی ابتداء نہ ہونا یہ تمہارے حق پر ہونے کی دوسری دلیل ہے جب تم جنگ کر کے انہیں پسپا کر چکے تو کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرو کسی زخمی پر حملہ نہ کرو کسی مقتول کے جسم کی بہرمتی نہ کرو اگر تم حریف کے خیمے تک پہنچ جاؤ تو ان کے خیموں کے پردے چاک نہ کرنا بلا اجازت ان میں داخل مت ہونا ان کے اموال میں سے اس شئے کے سوا کچھ نہ اٹھانا جو تمہیں میدان جنگ میں مل جائے خواتین کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا خواہ وہ تمہاری بیزتی کریں یا تمہارے سرگاروں اور نیک لوگوں کو برا بھلا کہیں کہ خواتین جسم اور دل کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے سی روایات کے مطابق جنگ تین نن تک جاری رہی ان دنوں میں فریقین پوری قوت سے میدان میں نکلے اور نہائشت دمت سے تلوارے چلتی رہیں دونوں لشکروں میں صحابہ اور تابعین موجود تھے تاہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کو اس لحاظ سے فوقیت حاصل تھی کہ ان میں متعدد بدری صحابہ بھی تھے اور بیت رزوان سے مشرف بہت سے بزرگ تھے لشکرِ الوی میں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں صف بندی کی ترتیب اس طرح تھی کہ علم بردار حاشم بن عطبہ تھے دایاں بازو عشد بن قیز بایاں بازو عبداللہ بن عباس کی کمان میں تھا عمار بن جاسر گھوڑ سماروں اور سلیمان بے صورت پیادوں کے سانہ آرتے پیدل والوں کے اب یہ صحابہ کے نام لکھے میں جو بدری ہیں ان کی لس یہاں ہیں اور جو ان کے علاوہ تھے ان کی نیچے ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ قریش کے امیر تھے عمر بن الحمق عدی بن حاتم حجر بن عدی اور جاریہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ علیم اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے علاوہ رفاہ بن شداد حارج بن مرہ احنق بن قیس اور سعسہ بن سوحان وغیرہ مختلف قوائد کے قائد تھے اشتر نخیئے کے پاس قبیلہ مزحج کی کمان تھی شامی لشکر کی قیادت دوسری طرف شامی لشکر کے علمبردار حضرت عبدالرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ نوٹی گھوڑ سواروں کی امیر عبداللہ بن عمر اور دایاں بازو عبداللہ بن عمر بن العاص اور بایاں بازو حبیب بن مسلمہ کی کمان میں تھا ان کے علاوہ ابو العور سلمی ذرکلہ حمیری مسلمہ بن مخلد بلکہ مخلد اور بسر بن ارطا توارا علم علم درستوں کے امیر تھے جنگ کا منظر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی اور صفحہ اول کے مردان کاری مردان کاری مقابل آتے تو نیزے آپس میں گتھ جاتے مردان کاری مقابل آتے دیکھتے اسے کے سامنے آتے تو نیزے آپس میں گتھ جاتے نیزوں کی کسرت کا یہ عالم ہوتا کہ اینی شاہد کے بقات ان پر چلنا پھرنا بھی ممکن تھا یعنی اتنے زیادہ نیزے تھے کہ ان پر چلا بھی جا سکتا ہوگی اتنے زیادہ ایک کے پر ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کئی بار مدان جنگ میں ہوتے اور اپنی مشہور شمشیر ذو الفقار اور شور سے چلائی کہ وہ مڑ گئی مدان جنگ کی یہ حالت تھی کہ سپاہیوں کی کسرت کی وجہ سے دونوں طرف کی صفوں کے آخری صلیت دکھائی نہیں دیتے تھے دونوں جانب سے بے ایک وقت تقبیر کے نعرے لگتے اور کلمہ تعیبہ کی صداییں بلند ہوتی جس سے فضا گون گون جاتے تھے دونوں طرف کے بہادروں میں صحابہ اور تاوائی تسرت سے موجود ہیں جو مادی فوائد کے تصورات سے بالتر ہو کر صرف اللہ کی رضا جنت کی حصول اور اسلام کی بقا کے لیے لڑا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے لشکر کے پیادہ سپاہیوں میں وہ ایسے قرنی جیسے بزرگ بھی موجود تھے جو اس وقت جو اس لڑائی میں حملہ کرتے ہوئے شہید ہوئے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدو تابعین تابعین کے سردار کا لقم اتا کیا تھا ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کی فقی میراز کے امین القمہ بن قیس بھی شامل تھے ان کی جانشین ابراہیم النقعی بتاتے تھے کہ ہمارے استاد نے میدان جنگ میں اترک اپنی شمشیے پوری توانائی سے استعمال کی یہ جون کا مہینہ تھا مگر لشکر عراق میں شامی بدری صحابی ابو امرہ الانصاری اس حالت میں بھی نفر روزہ رکھے ہوئے تھے ایک دن گرمی سے بے حال ہوئے تو غلام نے کہا کہ غلام سے کہا کہ مجھ پر پانی چھلک ہو پھر تین تیر چلائے جو کمزوری کی وجہ سے زیادہ دور نہ گئے دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو اللہ کی راہ میں تیر چلائے چاہے وہ لگے یا نہ لگے اسے تیر کے بدلے قیامت میں ایک روشنی عطا ہو گی ابو امرہ الانصاری اس دن شام میں شام سے پہلے پہلے شہید ہو گئے یعنی روزہ بھی نہیں کھولا جنگ میں شرکت سے احتیاط کرنے والے صحابہ مگر بعض لوگ ایسے بھی تھے جو این وقت پر تزبزو میں پڑ گا اور کسی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے اعتراض کرنے لگے یعنی بچنے لگے میدان جنگ سے نکل گیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے اشکر کے اہم ستون عبداللہ بن عمر بن العاز کا یہ حال تھا کہ وہ آخر تک مخالفین پر ہتیار اٹھانے سے قطراتے رہے وہ صفین میں اہد کے ساتھ آئے تھے کہ جنگ میں عملی طور پر شرکت نہیں کریں گے ان کے والد عمر بن العاز بڑے اصرار سے انہیں ساتھ لائے تھے جنگ کے بعد عبداللہ بن عمر بن العاز نے بھر بھلا کہتے تھے بھلا میرا صفین سے کیا باستہ مسلمانوں سے لڑنے سے بھلا مجھے کیا سا روکار اچھا ہوتا کہ میں سے دس سال پہلے پہلے مر گیا ہوتا غلط بہت سے حضرات موجود ہو کر بھی جنگ میں شرکت کے مطالق اور زبزب میں رہے اس کے باوجود اکثریت میدان میں ڈٹی رہی اور جنگ ہوتی رہی انشاءاللہ یہاں سے اگلے ہفتے دیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ